شاہدی فخر دو عالم کی مقدس ذات کو میں نے اس ویڈیو کو بنانے کی کوشش کی کچھ ضروری باتیں ہیں شہاب بھائی کے تعلق سے کچھ کمنٹس کچھ فون کہ بھائی شہاب بھائی جو ہیں کہ دیووندی ہیں یا سنی ہیں اہل سنت والے ہیں یا دیووندی والے ہیں تو یار ایک بات بتاؤں ہم آپ سے ہمارا جو عقیدہ ہے ہمارا جو ایمان ہے میں نے علماء اکرام سے سنا ہے اور باخوبی میں جانتا بھی ہوں ہمارا ایمان ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کا علم ہے ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنی قبر انور میں آج بھی زندہ ہے اور نبی حیات ہے الحمدللہ اور نبی ہماری مدد فرماتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور بھی بہت سارے عقیدے کے تعلق سے ہم سنیوں کا ایمان ہے لیکن اس میں عقیدے میں ڈیفرینس آتا ہے دیو بندیوں کے عقیدے میں اور سنیوں کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں ڈیفرینس آتا ہے بہت سارا آتا ہے اس کے بارے میں میں مفتی صاحب کو ساتھ لے کر کے بہت جلدی ایک ویڈیو بنا ہوں اور اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ میں لائپ چلا ہوں گا جس کو جو سوال پوچھنا ہو تو مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں عقیدے کے تعلق سے تو شہاب بھائی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں شہاب بھائی کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک ہمارے سید عالم القادری صاحب ہیں جو کیرلا کے ایک مدرسے میں جنہوں نے علم حاصل کیا تھا اور جس مدرسے میں انہوں نے کیرلا کے علم حاصل کیا تھا اس مدرسے کے جو مفتی صاحب ہیں سید عالم القادری صاحب نے ان کے پاس کو فون کیا تقریباً یہ تین مہینے پہلے کی بات ہے جس میں کے سید صاحب نے کیرلا کے مفتی صاحب سے یہ معلوم کیا تھا کہ مفتی صاحب شہاب بھائی کے تعلق سے کچھ بتائیں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے ہیں یا پھر دیوبندی ہیں یا سنی ہیں بریلوی ہیں تو انہوں نے جو مفتی صاحب نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ شہاب بھائی جب کیرلا سے نکل لیتے حج کرنے کے لیے تو وہ میرے پاس آئی تھی اور آنے کے بعد میں بہت ساری باتیں ہوئیں اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے اشارہ دیا کہ شہاب بھائی جو ہیں اہل سنت والے ہی ہیں لیکن ابھی کچھ بھائیوں کو شک ہے ڈیفرینس ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ہے آپ نہ دیکھو کہ شہاب بھائی صلی اللہ تو سلام بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن اس میں بھی ایک بھائی نام میں بتایا فون کر کے کہ آپ نے دیکھا کہ شہاب بھائی نے جب سلام پڑھتے ہیں تو ہاتھ پیچھے کو کر لیتے ہیں تو یہ کلچر ہوتا ہے پتہ نہ کہیں کا کیسا ہوتا ہے کہیں کا کیسا ہوتا ہے یا ہاتھ پیچھے کو کر لیتے اس بارے میں بھی ابھی تک ہم نے چھان بھی نہیں نکالی ہے کوئی بات نہیں ہے بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں جس کا عقیدہ اچھا ہے وہ انسان اچھا ہے اور جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے وہ انسان اچھا نہیں ہے یہ بات بھی آپ کو میری ماننی پڑے گی سب چیز دل سے اور عقیدے سے ہوتی ہے ہمارا عقیدہ اچھا ہے درست ہمارا عقیدہ اور ایک بات اور بہت بڑی اہم بات ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہماری انتقال کے بعد آقا ہماری قبر میں تشریف لائیں گے دیوبندی حضرات اس بات سے انکار کرتے ہیں تو عقیدہ کا فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا آپ خود سوچ کے بتائیں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ آقا ہماری لحد میں ہماری قبر میں تشریف لائیں گے شہاب بھائی کے تعلق سے جو بات میں آپ سے بتانے کے لئے جا رہا ہوں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ شہاب بھائی جو ہے وہ اہل سنت والے ہیں باقی انشاءاللہ پوری چھانبین جو ہے نکل والیں گے اور پتہ کر لیں گے کوئی بات نہیں ہے باقی شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہی سچ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اہل سنت والے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی جو ہے رات بھی رہے کمنٹ میں میں نے لائپ چلایا تھا تو کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی شہاب بھائی اس ٹائم کہاں ہے ان کی اپ ڈیٹ دو اتنے دن ہوگا یا ڈائی مہین ہوگا کہ شہاب بھائی کی کوئیوں کے ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ کہاں پہنے چلو پھر بھی آپ کی صلاح کے لئے بتا دیتا ہوں امریس سر تو سنا ہوگا پنجاب میں امریس سر پڑھتا زیلا وہاں پر ایک خاصا غاؤں ہے امریس سر میں اور وہاں پر ایک آفیا کٹس سکول ہے باغا بٹر سے بارے کلومیٹر پہلے وہاں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں اب کسی کو نہیں بھی بتا ہوگا تو پتا چل جائے روز بتاتا ہوں اس بات کو تو میں شہاب بھائی کب نکلیں گے وہ بھی میں روز بتا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا بھائی نے کمنٹ میں ہی کہ وہ کب ان کا سفر شروع ہو رہا ہے تو بھائی دسمبر کے آخر میں اپ ڈیٹ بھی لی تھی کہ دسمبر کے آخری حصے میں ان کا سفر شروع ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ دعا کریں ہو جائے سفر شہاب بھائی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ سے کل ایک سوال پوچھتا اور بڑا اہم سوال تھا وہ میں نے سوال یہ پوچھتا آپ سے کہ کون سے ٹائم کی وہ نماز ہے جس میں کہ دو مرتبہ ازان ہوتی ہے دو بار ازان ہوتی ہے اس نماز میں وہ کون سے ٹائم کی نماز ہے تو بہت سارے بھائیوں نے بتایا کمنٹ میں سب ہی نہ بتایا کہ نماز جمعہ ہے جمعہ کی نماز میں دو مرتبہ ازان ہوتی ہے بالکل رائٹ جواب دیا اللہ آپ کو سلامت رکھیں نیک جائز تمنا پوری کریں آج کا جو سوال ہے نہ ہو سکتا ہے کہ اس سوال میں آپ لوگ گھوم جائیں لیکن یہ سوال اتنا اہم ہے ہماری زندگی میں خوشحالی لانے کے لئے اگر اس پر عمل کر لیا تو اتنا اہم ہے کہ زندگی آپ کی خوشحال رہے گی انشاءاللہ یہ بھی ایک ہمارے ایمان کی مضبوطی کا حصہ ہے بتا دو کیا ہے آج کا سوال آپ کو کمنٹ میں ضرور بتانا ہے دو چیزیں یعنی دو آوازیں دو آوازیں کون کونسی وہ دو آوازیں ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ان کاموں کو آج کل مسلمان کر رہا ہے اور اللہ کی لانت بھی ہے اب آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے اور کمنٹ میں مجھے اس کا جواب دینا ہے جیسا کہ آپ نے کل کی یعنی کل کے سوال کا جواب دیا آپ نے اور بتایا کہ جمعہ کی نماز ہے جس میں دو بار اعزان ہوتی ہے آج کا جو سوال ہے میرے یہ بھی بڑا اہم ہے اور یہ سوال بہت اہم ہے بہت ہی اہم ہے میرے عزیزوں سوال یہی ہے میں نے آپ سے پوچھ لیا ہے کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے دو آوازوں پر وہ کون کل سی آوازیں ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں گے اور جس بھائی کو معلوم نہ ہو تو وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے انشاءاللہ عزیز و جل آج جو ہے آج پندرہ دسمبر ہے اور شہاب بھائی کو تقریباً دو مہینے اور سترہ دن آج ہو گئے ہیں آفیا کٹس اسکول میں ہی رکے ہوئے تقریباً دو مہینے سترہ دن شہاب بھائی کو رکے ہوئے ہو گئے ہیں ان کو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں اس بھائی کا ہمارے سفر شروع کر با دے اور وہ جل سے جل مکہ مدینہ پہنچ جائے ٹائم کے حساب سے ایک بھائی نے بھی کل پوچھا تھا کہ یار وہ صحاب بھائی کیا آپ ٹائم پر پہنچ بائیں گے تو میں نے کل کی ویڈیو میں بتا دیا ایک بار اور بتا دیتا ہوں اگر وہ 40-42 کلومیٹر روز چلیں گے 35 کلومیٹر 36 کلومیٹر بھی چلیں گے انشاءاللہ وہ اپنا سفر پورا کر لے گے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ بھی دعا کرتے رہے ہیں اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے کڑا پر آیار ان کے لئے بھی دعا کریں میرا ایک میسیس رہتا ہے ہر ویڈیو میں جو میں اب بھی بتا رہا ہوں کسی کو بور لگتا ہو تو کوئی نہیں لگنے لیکن ہے کام کی بات کہ نماز پڑھیں ماں باپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا زندگی خوشحال گزرے گی اپنے اندر آجزی پیدا کریں اپنا حسن اخلاق اچھا کریں میرے عزیزو کل سوال پوچھتا تو آپ نے جواب دیا آج کا سوال پوچھ لیا ہے کونسی دو چیزیں ہیں ایسی دو آوازیں ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں پتہ ہو تو بتائیں نہیں پتہ ہو تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں کہ نہیں معلوم انشاءاللہ کل کو سولہ دسمبر کی صبح کو جو دس وجہ ویڈیو آئے گی ہماری اس میں میں اس کا جواب دے دوں گا اور کمنٹ آپ کریں میں آپ کی سب کی کمنٹ پڑھتا ہوں الحمدللہ اور میرے عزیزو میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا اے کلم تُو سب سے پہلے کلم ایک شایر کلم اٹھاتے اور لکھتے ہیں اے کلم تُو سب سے پہلے احمد مختار لکھ پھر امام الانبیاء کی سیرت و قردار لکھ اے اے کیا سیرت ہے میرے نبی کی چلیے اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں اور کلام اچھا لگے نا تو دل سے یار دعاوں سے نوازیں بس دعاوں کی درخواست ہے پانچ لاکھ کی فیملی ابھی ہونے سے باقی ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گی آپ لوگ دعا کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو میرے عزیزو تو چلیے کلام سنتے ہیں اے کلم تُو سب سے پہلے احمد مختار لکھ اے کلم تُو سب سے پہلے احمد مختار لکھ پھر امام الانبیاء کی سیرت و قردار لکھ احمد مختار لکھ سنیں ہر طرف پھیلا او جالا مصطفیٰ کی ذات سے کیا بات ہے ہر طرف پھیلا او جالا مصطفیٰ کی ذات سے مصطفیٰ کی ذات سے تاجدار انبیاء کو مرکز انوار لکھے دھو کلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے مدہت سرکار لکھے ارے نام لکھ ایک بار نام لکھ ایک بار سلال لاغ کو سو بار لکھے دھو کلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے دیوانو سنو مذہبِ اسلام کی خاطر ہوئے قربان جو اللہ اللہ مذہبِ اسلام کی خاطر ہوئے قربان جو خواہ ہوئے قربان جو مذہبِ اسلام کی خاطر ہوئے قربان جو تا جانی سارے قربان جو جانی سارے قربان کا جذبہ اے سار لکھے اے قلم تو سب سے پہلے احمد مختار لکھے احمد مختار لکھے پھر امام الانبیاء کی سیرتوں کردار لکھے دھو کلم کو موشک سے پھر مدہت سرکار لکھے خواہش ہے تو میرے عزیز تو مدہت سرکار مدہت سرکار میں ڈوبے ہوئے اشعار لکھے مدہت سرکار میں ڈوبے مدہت سرکار میں ڈوبے اے ہوئے اشعار لکھا پھر امام الانبیاء کی سیرتوں کردار لکھے اے قلم تو سب سے پہلے احمد مختار لکھے اور سنیں چار یارِ مصطفیٰ کا نام اگر پوچھے کوئی آپ اگر پوچھے کوئی چار یارِ مصطفیٰ کا نام اگر پوچھے کوئی تو بھو پکر فاروق بھو پکر فاروق عثمہ حیدر کردار لکھے بھو پکر فاروق عثمہ حیدر کردار لکھے پھر امام الانبیاء کی سیرتوں کردار لکھے اے قلم تو سب سے پہلے احمد مختار لکھے احمد مختار لکھے اور سنیں اور کچھ بھی لکھ نہ لکھے اے قاتبِ تقدیر تو ہاں قاتبِ تقدیر تو اور کچھ بھی لکھ نہ لکھے اے قاتبِ تقدیر تو اے قاتبِ تقدیر تو پر میری قسمت میں ہاں میری قسمت میں رسول پاک کا دربار لکھے میری قسمت میں رسول پاک کا دربار لکھے ہاں تو اب دربار لکھے تھیر امام الانبیاء کی سیرتوں کردار لکھے شاہدی فخر دو عالم کی مقدس ذات کو ہاں مقدس ذات کو شاہدی فخر دو عالم کی مقدس ذات کو اے بشر دو دو جہاں کا اے بشر دو دو اے بشر دو دو اے بشر دو دو اے بشر دو دو جہاں کا مالک کو مختار لکھے اے بشر دو 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 جہاں کا مالک کو مختار لکھے مالک کو مختار لکھے اے قلم تو سب سے پہلے اے احمد مختار لکھے اے احمد مختار لکھے اے احمد مختار لکھے تو اے قلم تو سب سے پہلے احمد مختار لکھے پھر امام الانبیاء کی سیرتوں کردار لکھے میرے عزیزو بڑا پیارا ایک کلام تھا جیسا بھی لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں شہب بھائی کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بتا دیا اور ایک سوال جو میں نے کل بوجھا تھا اس کا بھی جواب آپ نے دیا تو میں نے اس کا بھی بتا دیا اور آج کا جو سوال کیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دو چیزیں دو آوازیں ایسی کونسی ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے میرے عزیزو گہرائی سے سمجھیں اس بات کو اور کمنٹ میں جواب دیں اور آپ کو پتا نہیں ہو تو کسی سے پوچھیں اور نہیں پوچھ سکتے تو کل تک انتظار کریں کل صبح کو دسمبر کے ویڈیو میں میں اس کا جواب دے دوں گا فیلال آپ کوشش کریں کہ دو آوازیں ایسی کونسی ہیں جن پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیں اور شہب بھائی کے لیے دعا کریں جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے ترافر ہیں ان کے لیے آر دعا کریں تو چلیے انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجے اپنا خیال رکھیں